سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے دنیا پر میں بسنے والے جتنے بھی ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مائے بہنے اور بچوں کو سب کو جو ہے مطلب ہزارگی کلچر بے کے حوالے سے موارک بات پیش کرتا ہوں اور اس ملک کے ساتھ جو کہ وہ اپنی کلچر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے اپنے زبان کی ہمیشہ عزت و اعترام کریں گے جو ان کا مادری زبان ہے وہ یقینی طور پر ان کا شناخت بھی ہے اور ان کے مستقبل کی تائین کے حوالے سے بھی ایک سنگیمیل ثابت ہو سکتا ہے اور میں سارے اپنے بائیوں کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا تھا کہ اس سال ہم جو ہے مطلب اس کو بڑی سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں ہماری ازارگی کلچر ڈیموکریٹک سے دو حوالوں سے ایک یہ ہے کہ مطلب کابل میں جو دل خراش اور انسانیت سوز جو ظلم اور بربریت کابل میں ہزارہ خواتین اور ہزارہ مننے مننے بچوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کووٹ 99 کا بھی یہ تقاضی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پر قرار رکھا جائے اس حوالے سے بھی جو ہے ہم اس کو جو ہے بہت جو ہے محدود حد تک ہم منا رہے ہیں تو ہم ہمارے آپ سے بھی ایک بزارش ہے کہ آپ جو ہے جہاں پہ بھی ہے اپنے گھر میں ہے سوشل میڈیا پہ اپنی کلچر ڈے کو یاد رکھے اور اس کو جو ہے منا لے اور جس طرح کے پیچھلے سال ہم نے بڑی شاہنشان طریقے سے ساری دنیا بھی بھی بنایا اور خصوصاً کووٹم ہے ہم بہت احسن طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر جو بلوستان کی تاریخ میں کبھی بھی خاصوصاً پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی قوم کی کلچر کو جو ہے مطبع اس طرح اس کی پروجیکشن نہیں ہوئی تھی اس طرح فیسٹیول نہیں بنایا گیا تھا اس پیمانے پر جس پیمانے پر ہم نے ہزارگی کلچر ڈے کو منایا اس لئے جو ہے مطبع آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ ہماری انتک کاوش بھی ہے ہماری کوشش بھی ہے اور ساری دنیا کو بہت سارے لوگ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہزارگی میں ہزارگی کلچر میں وہ خاصیت کیا ہے وہ خاص خاصیت کیا ہے جو دوسروں سے ان کو جو ہے مطبع امتیاز اس کو دیتا ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ خصوصاً ہزارگی جو خواتین کشیدکاری ہے جو آٹیفیکٹس ہے جو اس میں جو کافٹس ہے تو وہ یقینی طور پر جب آپ اس کو دیکھیں گے جس محنت کے ساتھ جس لگن کے ساتھ جس کاوش کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ جس امید طریقے سے بارکی سے آپ وہ کام جو ہے مطبع خواتین کے جو ہے مطبع کاموں میں آپ کشیدکاری میں آپ کو نظر آئے گا تو کسی اور کی کلچر میں بہت کم ہے ان میں بھی ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن جو بارک بینی جو محنت جو لگن جو خواری اس میں انہوں نے ہماری خواتین ہماری ماہ کرتی ہے وہ کسی اس میں آپ نہیں پائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ڈشز ہے مطبع خوراک ہے فوڈز کے والے سے بہت سارے خوراک ہم ہیں یعنی بہت سارے ایسے خوراک سے جو یقینی انسانی صحت کے والے سے بھی بہترین ہے اور ان کا ذائقہ بھی بہترین ہے دوسرا ہمارے میوزک جو ہے مطبع جس کو دمبورہ دمبورہ ہماری ایک شناخت ہے جو دو تھاروں پر مبنی ہے جو جب ان کا جو ہے کوئی گلوکار جو ہے دمبورہ پر جو ہے مطبع اپنا جو ہے مطبع جو فن دکھا دیتا ہے تو آپ باور کر لے کے لگتا ہی ہے کہ بہت سارے انسٹریمنٹس کو اکٹے کر کے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں جس طرح گٹار کا چھار تار ہے اس میں دو تھاروں کے دو تھاروں کو احمد دے کر جو ہے مطبع اس میں وہ آگے لے جا رہا ہے اس کو جو ہے تو اس لیے جو ہے مطبع ہماری بھی کوشش ہے اور خصوصا ہماری صوبائی حکومت ملسان حکومت کی یہ کاوش ہے کوشش ہے کہ ہم جو ہے مطبع کلچر کو پروموٹ کرے ہم اس سے پہلے جو ہے اس خطے میں جو ہے مذہبی انتہا پسندی رہی ہے مذہبی ایکسٹریمزم رہی ہے مذہبی ادم برداشت رہی ہے بہت سارے قومی جو ہے مطبع خصوصا شامنیزم یہ بھی قومی ادم برداشت یہاں پر رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے ہماری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہم کلچر کو جو ہے اپس میں لوگوں کو کلچر سے آگاہی دلا دے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے لوگوں کو ایک دوسرے کے کلچر سے واقعیت دلا دے اور ہم یہ چاہ بھی رہے انشاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے سالوں میں جب ہم اس بلا سے فارغ ہوں گے اس سے جو ہے مطبع قابو پائیں گے آپ دیکھیں کہ بلسان کلچر فیسٹیول ہوگا پاکسان کلچر فیسٹیول ہوگا شاید ایشیا کے حوالے سے ہم کلچر فیسٹیول اس سرزمین پر کر رہے تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ آپ آئے آپ اپنے میوزک سے آپ اپنے شہر و عدب سے آپ اپنے فنولی لطیفہ سے آپ اپنے جو ہے مطبع آرٹیفیکٹ سے آپ اپنے جو ہے مطبع آرٹ سے آپ اپنے شاعری سے آپ اپنے مصوری سے ہمیں آگائی دلا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کے بیچ میں وہ دوریا ختم کر دے اور انٹریکشن پیدا کر دے تو کلچر کا کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نہ صرف یہ کوشش کے لیے پہلی مرتبہ جاہے جو ہماری حکومت آئی ہوئی ہے ہم نظارگی کلچر کو پروموٹ کیا ہم بلوچی کلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں سال جو بہت بڑے پیوانے پہ بلوچی کلچر ڈی بی ہم نے منایا پشتون کلچر ڈی بی ہم منا رہے ہیں ہم پنجابی کلچر سندھی کلچر سرائی کی کلچر جتنے بھی کلچر یہاں کے ہے پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی کلچر ہے اس کا دن منانے کے لیے ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ہماری حکومت ہماری وزیراللہ صاحب جو ہے مطلب انتہائی لگن کے ساتھ ہم اس اس پہ کام کر رہے ہیں اور خصوصا ہم نے ہم یہ آپ کو بتاتے چلے کہ ہم جو ہے مطلب یہ پہلی مرتبہ وہ ہے کہ ستر سالوں کے بعد جو ہے ہم نے دو زار دو سو کے قریب جو ہماری آٹیفیکٹ سے نوادرات تھے وہ سندھ نیشنل میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے پہلی مرتبہ جو ہے مطلب ہماری حکومت میں اپنی انتک کوششوں کے ساتھ جو ہے اس کو بائی فازت انشاءاللہ ہم نے کوئٹے میں لائے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم اپنی میوزیم میں جو سریعہ پروڈ میں بننے جا رہے ہیں آخری مراحل میں ہم اس کو ڈسپلی بھی کریں گے اور ہم ساری دنیا کے جو کلچر دوست ہیں جو جو ٹورسٹ ہیں ہم اس کو جو ہے کوشش یہ کریں گے کہ اس کی توجہ یا اسی طرح دلا دے اور ان کو لائے آپے کہ بھئی ٹھیک ہے پاکستان میں مونجے دڑو ہمارا اساسہ ہے ہڈپا ہمارا اساسہ ہے لیکن اس کی ایک تاریخ دو ہزار سے ڈائی ہزار سال پرانی ہے لیکن جو میرگٹ کی تاریخ ہے جو میرگٹ ہمارا جو ہے مطلب ایک اساسہ ہے اس کی تاریخ جو ہے مطلب آپ کو سات ہزار سے نو ہزار سالہ سیولیزیشن پر محیط ہے اس لئے ہم دنیا دنیا بھی بے خبر ہے ان چیزوں سے جو ہے ہم ان کو جو ہے باور کرانے چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے مل جل کر جو ہے مطلب ایک دوسرے کے کلچر کا احترام کرے ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ محبت امن سے بائی چارے سے ہم رہے اور دنیا کو بھی یہ پیغام دے دے اور جو لوگ جو کلچر دوست ہیں وہ انسان انسان دوست ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس دن کے مناسبت سے میں ان تمام جو ہے ایکٹیویسٹ کا خصوصاً جو ہے مطلب کبلہ کے ہزاریگی کا ہزاریگی اکیڈمی کا اور خصوصی طور پر فاطمہ عاطف صاحبہ اور ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کا بھی بہت دل تہہ دل سے شکر بزاروں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مطلب ہزاریگی لوگ ورسہ میں ہزاریگی ڈائرومہ کو کی ان کی کاوشوں سے ان کی محنت سے ہزاریگی ڈائرومہ وہاں پہ اسٹیبلش بھی ہوا اور ڈسپلے بھی ہے اور دنیا سے لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ جو سالانہ یہاں پہ پاکستان میں وزیٹ کرتے ہیں اور یقینی طور پر جب وہ اسلام آباد میں لوگ ورسہ میں بھی جاتے ہیں تو وہ ہماری تاریخ سے ہماری اسٹری سے ہماری کلچر سے ہماری زبان سے بھی واقفت حاصل کر لیتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ساری دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہماری ہمیں ریکنائز کیا گیا ہے ہماری زبان کو ریکنائز کیا گیا ہے ہماری کلچر کو ریکنائز کیا گیا ہے اور اسے جو ہے مطلب اسلام آباد میں ڈسپلے کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کو آپ ساری دنیا کے رہنے والے واللہ تعالی آپ سب کو جو اپنی زمان میں رکھے بہت مہربانی تینکیو ورمچ